السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت وعافیت کے ساتھ ہوں گے آج انشاءاللہ ہم دعائے تراویح کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ دعائے تراویح سکھانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور جیسا کہ آج کل رمضان المبارک کی آمد آمد ہے چند دن ہیں رمضان المبارک میں تو اس وجہ سے انشاءاللہ سلسلہ وار ہم اس طرح کی دعائیں یا تسبیحات وغیرہ انشاءاللہ ہم بھیجتے رہیں گے امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کافی فیدہ انشاءاللہ ہوگا تو آئیے دعا تراویح شروع کرنے سے پہلے نیچے دیئے گے جو واتس اپ کے نمبر ہیں آپ خود یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد اگر اون لائن قرآن شریف پڑھنا چاہے تو نیچے دیئے گے واتس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں اون لائن قرآن ٹیچنگ کا سہولت موجود ہے تو آئیے اس دعا کی طرف یا اس تسبیح کی طرف اس کو تسبیح بھی کہتے ہیں شروع کرتے ہیں سبحان ذی الملك والملكوت سبحان ذی الملك والملكوت سبحان ذی العزت سبحان ذی العزت والعظمت والعظمت والهیبت والهیبت والقدرت والكبریاء والجبروت والعظمت والهیبت والقدرت والكبریاء والجبروت سبحان الملك الحی سبحان الملك الحی سبحان الملك الحی الذي لا ينام ولا يموت ملك الحی الذي لا ينام ولا يموت سبوح القدوس سبوح القدوس ربنا ورب الملائکة والروح سبوح القدوس ربنا ورب الملائکة والروح اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وقف کی صورت میں اللهم اجرنا من النار اور اگر وقف نہ کیا جائے اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر نوٹ یہاں یہ وضاحت فرمایا جا رہا ہے اوپر جو والعظماتی آیا ہوا ہے یہاں اکثر سننے میں آیا ہے کہ اس کو عظمہ کر کے پڑھتے ہیں عظماتی تو یہ غلط ہے غوا پر زبر لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ والعظماتی پڑھا جائے گا ایک دفعہ مختصر انداز میں انشاءاللہ دوبارہ دوہرائی کر دیں گے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت سبحان الملک الحی الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر اب آتے ہیں اس کا ترجمہ کی طرف کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ مفہوم اور معنی بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے پاک ہے وہ اللہ جو ملک اور بادشاہت والا ہے پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا ہے عزت اور عزمت والا اور حیبت والا اور قدرت والا اور بڑائی والا اور سطوت والا ہے پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے زندہ رہنے والا ہے یا ہمیشہ زندہ رہنے والا کہنا کہ اس کے لئے نیند ہے اور نہ موت ہے یعنی نہ اس کو نیند آتا ہے اور نہ وہ موت اس کو آتی ہے وہ بے انتہا پاک ہے بے انتہا مقدس ہے ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روح کا پروردگار ہے روح سے مراد جبریل امین جو تمام فرشتوں کا سردار ہیں امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی نیچے دیئے گئے ویڈس اپ کے نمبر دوبارہ آپ کے سامنے شو کے جا رہے ہیں اگر اس طرح کی اور بھی مسنون دعائیں یا قرآن شریف کا پڑھنا یا اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنا سیکھنا تو اس ویڈس اپ کے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی آئندہ ویڈیو کے لئے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ